اسلام علیکم دوستو حکیم شاکیب علی یوٹیوب چنل دیکھنے والے تمام حضرات کا شکریہ میں شاکیب علی آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج آپ کے خدمت میں ایک معجون لے کر حاضر ہوا ہوں اس معجون کے استعمال کرنے سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے یہ جو معجون خاص طور سے مردانہ طاقت کے لیے نصور پٹھوں کی غمزوری کے لیے ہے تو چلیے اس نسخے کی طرف پڑھتے ہیں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجیے ساتھ میں بیل کے بڈن کو بھی دوالیجیے تاکہ آنے والی ویڈیو کی ریٹیسٹ نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے ہیں دوستو یہ جو معجون ہے خاص طور سے شادی شدہ لوگوں کے لیے ہے اور سب سے پہلی چیز جو اس معجون کا استعمال کرے اس انشان کا پیٹ بالکل صحیح ہونا چاہیے یعنی پیٹ میں کوئی گیس خبز ایسیڈیڈی کی سکایت نہیں ہونی چاہیے اس معجون کا مجاج بہت زیادہ گرم ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو گولی لے کر اپنا کام چلاتے ہیں تو اب وہ حضرات اس معجون کا استعمال کریں گے اور انہیں بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے تو اس نسخے میں آپ کو کیا کیا چیزیں لینی ہیں ساری چیزیں میں نے ایک پرچے پہ لکھ دیا اور آپ کو میں سکرین پر دکھلا بھی رہا ہوں یہ ساری چیزیں لے لیجئے بعد ایک پیس کر شہد میں شامل کر کے آپ اس کا ایک معجون بنا لیجئے اب اس کا استعمال کرنے کا طریقہ صرف اور صرف صبح کو کھالی پیٹ پانچ گرام ڈائی سو گرام دودھ کے ساتھ میں اس کا کرنا ہے کیونکہ یہ کافی گرم معجون ہے تو اسے کوارے لڑ کے استعمال نہ کریں شادی شدہ لوگ ہی استعمال کریں اور جن کا پیٹ صحیح ہے پیٹ میں کوئی خرابی نہیں ہے وہ ہی اس کا استعمال کریں اگر اسے کوئی پیٹ میں خرابی اور استعمال کرتا ہے تو اس سے اور زیادہ گرمی پیدا ہو جائے گی تو پریشانی ہو جائے گی آپ کو گیس بننے لگے گی زیادہ سرباری ہونے لگے گا تو اس کا استعمال بلکل نہ کریں شادی شدہ لوگ استعمال کریں جو بلکل ہیلتی ہیں یعنی انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے پیٹ سے متعلق تو وہ لوگ اس نسخے کا استعمال کر کے اپنی مردانہ طاقت کو بڑھا سکتے ہیں اپنے اوضوئے خاص کے اندر بہت اچھا جوش پیدا کر سکتے ہیں اور اپنے ٹائمنگ کو بڑھا سکتے ہیں تو اس نسخے کا استعمال کر کے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ٹھیک ہے باقی جو بھی آپ کو پریشانی اگر زیادہ ہے تو نمبر سکرین پر میں نے دے دیا ہے کول کر کے آپ آچھیت کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ جو نسخہ ہے پورے طریقے سے سمجھ میں آگیا ہوگا اگر کوئی قمی بیشی رہ گئی ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں وہاں میں آپ کو بتلا دوں گا تو چلتا ہوں میں لوگا اگلی اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لئے آپ مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ